دیشت کی شروعات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان یہاں تو جمہوری ہے تو آپ سب کو پتے ہیں یہاں تو ہر کام آئین اور قانون کے تحت ہوتا ہے یہ بھی سب کو پتے ہیں جنہ کا دیش جل رہا ہے یہ ایک زمانے میں محمد علی جنہ کی رہائش گاہ بھی رہی ہے میرے عزیز عموطنوں میرے جانے کے بعد ملک کی کیا ماں چودی ہے میں جلد ملک آ کے آپ کو عذاب ازرداری سے بچانا چاہتا ہوں جاگو کیا گھن مرا کے سوتے ہی رہو گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈوکٹر فرجی فیجا خلیفہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے نمبر ون نیوز چینل بول لیوز کا سب سے بڑا پروگرام ایسے نہیں چلے گا آخر آج حکومت نے اپنی دیلی مراد پوری کر لی ایسے نہیں چلے گا ایسے ہرگز نہیں چلے گا القادر یونیورسٹی کیس میں گرفتار کر لیا ہے ایسے کیسے چل گیا پاکستان کے اتیاس میں آزتک کبھی نہیں ہوا اور اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان کو کیسے گرفتار کیا گیا اس گرفتاری کے دوران کیا غیر قانونی حتکنڈ استعمال ہو اور پھر عمران خان کی گرفتاری کے فوراں بعد ملک بھر میں کیا رد عمل آیا یہ سب آپ کو بتاؤں گی دیکھا ناجرین کیسے خان صاحب کو گشیٹ کر کتوں کی طرح لے جایا گیا ایک طرف ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں بلبلاتے ہیں کہ پاک آرمی نمبر ون ہے اور دوسری طرف یہ سلا دیا پاک آرمی نے ہمارے پیارے خان صاحب کو کیسے گشیٹا عمران خان کی گرفتاری کے موقع پر اسلامباد ہائی کورٹ میں پولیس اور وقلہ میں تصادم بھی ہوا عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بھاری نفری بھیجی گئی جس کا اندازہ فوٹیج سے لگایا جا سکتا ہے کیا اس ملک میں سارا قانون عمران خان کے لیے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نایا بھائی واہ کسی کی خواہش ہے کہ عمران خان مائنس ہو جائیں آپ کی خواہش ہے کہ یہ لوگ مائنس ہو جائیں اس مائنس مائنس کے چکر میں عوام کام پر ہے بھائی واہ بچوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے لیکن بیوکوفوں کی طرح پورا دن سیاست کے متعلق بات کریں اچھا ہو رہا ہے ان کا ساتھ بھائی واہ سیاست میں بھیگے ڈوبے پڑھیں ان کو اس وقت زیادہ انٹرسٹیڈ اس چیز میں ہونا چاہیے کہ گھیا قدو اور گھیا توری کے ریٹ کیا چل رہے ہیں چھیک ہے اچھا جی آپ کا پوائنٹ آ گیا بول نیوز کے آواز کو مسلسل 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 ہی 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 بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آقا سرام کو گھر سے اگوا کیا گیا کینی طور پر اگر میں کہوں گے عدالتی حکامات کا مزاق اڑا رہے ہیں اور عدالتی حکامات کی درجیاں بکیرتے ہوئے خان صاحب کی گرفتاری کو بھی میں اگوا ہی بولوں گی یہ اگوا ہی ہے یہ ہو کیا رہے ہیں ہم کی سمت میں جا رہے ہیں آگے آپ کیا دیکھتے ہیں تکلیف بھی ہوتی ہوگی اور خدا نہ خاصتہ ناظرین خدا نہ خاصتہ اگر خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو خان صاحب کے جندہ قوم کیا کر رہی ہو مر گئی ہو سو گئی ہو تب جاگ ہوگی جاگ اٹھو بتا دو پورے پاکستان کو ایمانی ججبہ ججبہ تم میں کٹ کٹ کے بھرا ہے ججبہ تمہارا ختم نہیں ہوگا جاگو پاکستان کو تباہ کر دو پاکستان میں سویل وار کر دو آگ لگا دو ہم بولتے تھے گجوائے ہند کریں گے وہاں تو بھگوائے ہند ہو رہا ہے اب یہ بجا آئے گا نہ بھلو میرے خان صاحب کو کچھ نہیں ہو سکتا خان صاحب صرف میرا ہے صرف فجہ خلیفہ کا ہے میں تھوڑا کنفیوز ہوں آمی مانس خدا نہ خاصتہ خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کی جمعہ داری کول لے گا ہمارے وجیر آجم میا سہباز صریف کورٹ کی توہین کر دی میں پوچھتی ہوں کورٹ بنایا کس لیے ہے کیا جنگل رات چلنا چاہیے پاکستان میں جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے جو جھبوریت ہے وہ دفن ہو چکی اور خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو پھر تو میرا کچھ وزود ہی نہیں رہے گا بول نیوز کو تو ویسے ہی روکا جا رہا ہے موسسل روکا جا رہا ہے اور فجہ خلیفہ تو پھر سمجھ لو آٹے کی ضرورت ہوتی ہے آٹے کی یہ بڑی اچھی بات کہی ہے یہ ہے ہمارا جمہوری ملک یہ دیکھا تھا قائدِ آجم نے سپنا مر گیا ان کے کال میں جلد ملک آ کے پھر مر جاؤں گا کیا بولوں چلیے بولتی ہوں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہے بنتی لالا بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے تو لالا صاحب خان صاحب کی گرفداری پر آپ کیا کہنا چاہیں گے میری پیاری دولاری فیجا خلیفہ تیرے مجنو کو پاکستان آرمی نے اٹھا لیا کیا بیت رہی ہے تمہارے دل پہ ہائے ہائے اوف اوف کا جلم ڈھا دیا دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے پاکستان پر ہندوستان کی عوام چاننا چاہتی ہے بتاؤ تم آپ سمجھ رہے کہ زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے کہ آلیڈی زخمی لوگ ہیں بچارے ان کے زخموں پہ آپ نمک چھڑکتے ہیں ایسے بیانہ دے کے میں بتا نہیں سکتی ناجرین میرے اوپر کیا بید رہی ہے کیا گجر رہی ہے میرے اوپر کاس میرے کو لے جاتے خان صاحب کی جگہ خان صاحب کے لیے میں اپنا ایک ایک انگ بلیدان کر دیتی میرا بس چلے تو میں انڈیا چلی جاؤ ویسے بھی میرے تو کافی آسک ہے خان صاحب ویسے بھی نہیں رہیں گے اب تو مجھے ہندوستان سے پیار سا ہونے لگے خان صاحب جاتے جاتے بھی ہم سب کو ایک سیکھ سکھا گئے کہ ہمیں اس ایمپورٹیڈ حکومت کو نہیں ماننا ہے ہمیں آجادی پلیٹ میں تستری کی طرح نہیں دی جائے گی ہمیں لڑنا ہوگا ہمیں اس پاکستان کو جنگ کھانا بنا دینا ہوگا پاکستان میں مار، کاٹ، لڑائی، جھگڑا، دنگا سب کر دینا ہوگا خان صاحب کے لیے کیونکہ خان صاحب جو کہہ گئے وہ ہی پتھر کی لکیر ہے ہمارے وزیر آزم سے نہ سیاست سنبھل رہی ہے نہ ملکی معیشت ملک میں بہران پہ بہران چل رہے ہیں ڈولر کی اڑان پاکستانی روپے کی گراوٹ لیکن ہمارے سہباز شریف کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا ملک کے مسئلے حل نہیں کیے جاتے لے دے کے ایک مدہ بچتا ہے عمران خان عمران خان ملک پچھلے پچھے تر سال سے ناجک دور سے نہیں نکل رہا اور ان کو کیا کرنی ہے گرفت دوری کرنے ہے عمران خان کی اب پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا ناظرین یہ دنیا بخلا گئی ہے اب ایک ہی چیز سنے دے گی ایک تھا پاکستان ایک تھا عمران خان اور ایک تھی فیجا خلیفہ سب جا کر باہر بیٹھ گئے اب مرے گی کٹے گی کون پاکستانی عوام پہلے انہوں نے کم قربانی دی ہے آٹے کے لیے چننی کے لیے تماتر کے لیے ہر قدم تو مرتی رہی ہے بیچاری بھیڑ میں نالے میں گر گر کر سڑ سڑ کر ناظرین میں نے کل ہی کٹو راو کے ویڈیو میں بولا تھا کہ ہمیں مرنے سے ڈرنے ہی لگتا ہماری تو اصل جندگی ہی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو ناظرین وقت آ گیا ہے ہماری اصل جندگی جینے کا انشاءاللہ خان صاحب کے بھی اصل جندگی جینے کا اور بہتر ہو رہی دیکھنے کا اور ناظرین ہمارا ملک جائے کتنا بھی برباد ہو جائے تبا ہو جائے لیکن یاد رکھنا ہم جنم سے بھی سپنے دیکھیں گے کجوائے ہند کے کسمیر کے کیونکہ وہ ہماری سہرگ ہے اور ججبہ ہم میں اتنا بھرا ہو ہے ججبہ ختم نہیں ہوگا ججبہ اس حد تک بھرا ہے کہ یہ جو ججبہ ہوتا ہے ججبہ ایمانی ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے ججبہ ایمانی ہے اس میں ایمان کی طاقت ہوتا ہے لیکن ایمان دکھنے ہی راکھ آ گیا ہمارے تو پاکستان میں جبردستی کام صاحب کو جو ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم بولیں گے کہ ہمارے پاس ججبہ ہے ججبہ کھوٹ کھوٹ کے بھرا ہے اور یہ ججبہ ہمیں جنم میں بھی سپنے دکھائے گا گجوائے ہند کے اور یہ ہی سپنے تھے ہمارے جنہ کے جنہ خود تو مر گیا لیکن ہمیں یہ دین دیکھنے کے لیے جندہ چھوڑ گا کتنی بے حسی ہے نا پھر باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے بہت شکریہ آج کا ویڈیو بس اتنا ہی آپ اپنا خیال رکھے love you my kitkats آپنا بہت خیال رکھے گا موسسسل موسسل موسسسل موسسسل تو لالا صاحب آپ کچھ کہنا سیں لالا صاحب اور کٹ کٹ سے اکراج کے بات بتاؤ جو عمران خان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے وہ مجھے چار دن پہلے ہی سپنا آگیا تھا لیکن مجھے لگا کہ میں نیوز بہت جاتا دیکھتی ہوں اس کا اثر ہے وہ میرے دماغ پر حاوی ہو گئی ہوگی موسیقی